اسلام علیکم پاکستان آپ کے ساتھ اسی ویڈا سے موجود ہیں کہ آج پی ایس سل کے ففت ایڈیشن کا ایک بہت زبردست بہت کانٹے دار میچ کھیلا جا رہا ہے اور یہ میچ ہے کراچی کنگز اور لاہور کلندر کے درمیان اور جناب صورتحال یہ ہے کہ ساتویں آور کا جو ہے کھیل وہ شروع ہو چکا ہے یعنی پاور پلے ختم ہو چکا ہے اور پچاس رنز پہ لاہور کلندر کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہے اور وہ کھلاڑی ہیں فخر تو جناب کیا کہیں گے سمیر آج کے میچ کے حوالے سے بہت اہم میچ ہے دو رو ٹیموں کے لیے بہت اہم میچ ہے کانٹے دار میچ ہے سٹیڈیم میں کافی لوگ اپنی اپنی ٹیمیں ہیں اپنی منٹ کھرادیوں کو داد دے رہے ہیں اور اس میچ کے حوالے سے آپ کی رائے جاننا چاہیں گے بڑا ہی زبردست آج جو ہے وہ میچ ہے آپ سمجھ لیجئے کہ دی بگسٹ میچ آف پی ایس ایل جہاں تک بات کرتے ہیں دونوں بڑے شہروں کو درمیال میچ کھیلے جا رہا ہے اور اس دفعہ کراچی میں کھیلے جا رہا ہے لاہور میں کھیلے گیا تھا اور لاہور نے کراچی کو مات دی تھی کراچی کنگز کے پاس بڑا اچھا موقع ہے ٹاوس جیت کے بالنگ کر رہے ہیں بڑا کانٹے دار مقابلہ چل رہے ہیں لاہور کی بیٹنگ بڑی زبزر فارم میں ہے اور لیٹس سی وٹ اپنس اچھا سبیر ایک بات میرے زین میں آئی ہے کہ ہمارے جو وزیراعظم ہیں وہ عموما کہا کرتے تھے اس میں کچھ اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب ریجنز کی ٹیمیں کھیلا کریں گی ڈپارٹمنٹس کے علاوہ ریجنز کی ٹیمیں کھیلیں گی شہروں کی ٹیمیں کھیلیں گی تو چاہے اس میں کوئی بھی کھلاڑی شامل ہو اس کے ساتھ پورا شہر امڑ آئے گا اور ہم نے پی ایس ال میں دیکھا کہ لاہور کلندرز کی ٹیم جب ہوتی ہے تو پورا لاہور امڑ آتا ہے اور وہ پورا انجوائے کرتے ہیں اور آج کراچی کے بیچ میں کراچی کو لوگ انجوائے کر رہے ہیں اور کراچی کو بک اپ کر رہے ہیں کراچی کے فینز کی تعداد بہت زیادہ ہے تو اس کا مددب ہے کہ جو عمران خان کہا کرتے تھے وہ ٹھیک تھا جی بالکل اور ہم نے دیکھا بھی یہ پی ایس ال فائف کے اندر ایون جو دبائی کے اندر بھی ٹورنمنٹس ہو رہے تھے ٹورنمنٹ جب ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی پاکستانی جو تھے وہ عمران کے آتے تھے اپنے اپنے ریجنز کو سپورٹ کرنے کے لیے اور پاکستان میں ماشاءاللہ ٹورنمنٹ ہو رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی کچا کچ بڑے میں بھرے میں گراؤنڈ جو ہیں ماشاءاللہ اور بڑا زبزدرس آٹمسفیر ہے بڑا ایکٹریفائنگ آٹمسفیر ہے اور جناب اس سے پہلے کہ میں سبیل صاحب سے اگلا سوال کروں میں کچھ آپ کی چیزیں کوش گزار کرنا چاہتا ہوں فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم ٹو فور سیون سکس تھری سوری تھری سکس فائی ایک مردبہ پھر بتا دوں گا آپ کو فیس بک پہ ہمارا جو پیج ہے اس کا اڈریس ہے اس کو لاغ ان کرنے کے لیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایف ایم ٹو فور سیون سکس فائی جہاں پہ ہم لائیو آ رہے ہیں جناب ہماری شکلیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری گفتگو لائیو سن سکتے ہیں مایک کے ذریعے ہم آپ کی سماعتوں تک تو پہنچی رہے ہیں اور اگر یوٹیوب پہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جناب ایف ایم ون زیرو زیرو پاکستان پی اے کے آئی ایس تی این اور یہ ایسی سپیلنگ ہے جو آپ کے دلوں میں کندہ ہوئے ہوئے ہیں اور آپ کی زبان پہ بلکل فرفر ہیں تو جناب یوٹیوب پہ ایف ایم ون ہنڈڈ پاکستان ڈاٹ کام اچھا جی تھوڑا سا میرا پنجابی سٹائل ہے سمیر میں قوم بھی کہہ دیتا ہوں قوم بھی کہتا ہوں تو آپ برا نمائی گا تو سمیر یہ بتائیے گا کہ ابھی تک اس فیفت ایڈیشن میں دونوں ٹی میں کتنی مرتبہ آمنے سامنے آ چکی ہیں اور آج ان کا دوسرا مائچ ہے یا تیسرا مائچ ہے جی سو لیک کے اندر جو ہے جس طرح کا فارمٹ ہے اس کے اندر ہر ٹیم دوسرے کے خلاف دو دفعہ کھلتی ہے سو جو پہلا میٹ اپ تھا دونوں ٹیمز کے اندر اس میں کراچی کنگز کو شکست ہوئی تھی اور لاہور کلندرز جیتے تھے ہیڈ ٹو ہیڈ اگر پورے پی ایسل کے اندر ہم دیکھنے ہیں سو دونوں ٹیمز جو ہیں اس وقت تک نو دفعہ آمنے سامنے آ چکی ہیں جس میں سے پانچ دفعہ کراچی کنگز جیتے ہوئے ہیں اور لاہور کلندرز جو ہیں وہ چار دفعہ جیتے ہیں جس میں سے ان کی لاسٹ جو ماس تھا اس پہ لاہور کلندرز نے کراچی کنگز کو ہرایا تھا اچھا جی جو جس طریقے سے یہ باؤس بیک کیا ہے اور ایک مرتبہ پھر ٹریک پہ آئی ہے لاہور کلندر اور اس نے سب کو حیران کر دیا کیا آپ بھی حیران ہوئی یا آپ سمجھ رہے تھے کہ یہ ٹیم واپس آئے گی جہا کچھ حیرانی تھی اور کچھ یقین بھی تھا ان کی ٹیم کے اوپر کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پلیئرز اور جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں یا لوکل پلیئرز بھی ہیں وہ ٹورنمنٹ کے فرسٹ فیز یعنی تین چار میچز کے بعد سمجھلنا شروع ہوئے ہیں سو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیمز کی بیٹنگ جو ہے اب وہ سٹرانگ ہو گئی اور لاہور کلندرز نے بڑا زبردست کم بیک کیا ہے اور میرا خیال ہے اس ٹیم کو ٹیک پہ دوبارہ لانے کے لیے دنگ کا کردار بہت اہم ہے جی ہاں بہت ہی زبردست ہی ان کے بینڈ ڈنگ اور ان کی چوینگم جو تھی اس نے بڑا کمال گھا ہے اور ان کی جو پرفارمنس تھی اس کی وجہ سے باقی لوگوں کو یا باقی پلیئرز تھے ان کو بھی تھوڑی بہت شرمندگی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی جنا میہت کرنی شروع کی اور ہم نے دیکھا ہے کہ بالکل ملتان سلطان کی طرح کی پرفارمنس آنا شروع ہو گئی چھوٹی چھوٹی پرفارمنسز تمام پلیئرز دینا شروع ہو گئی فخر زمان نے پرفارمن کر دیا تھا لاسٹ میچ میں اور ففٹی کر گئے ہیں وہ ایک میچ کے اندر سو اٹس ریلی گوڈ ٹو سی لہور خلندرز لکنگ ٹو کوالیفائی فور در نیکس راون اچھا سمیر آپ نے ایک بات کی ہے چوینگم کی تو میں بھی تھوڑی سی چومنگ کی میچ سے تھوڑا ساٹھ کے ایک بات کرتے ہیں چوینگم کو ہم ببل گم بھی کہتے ہیں چوس گم بھی کہتے ہیں گم چوس بھی کہتے ہیں اور اس کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ جب آپ یہ کھا رہے ہیں تو آپ کو بھاگتے ہوئے آپ کو دوڑتے ہوئے سانس نہیں چڑتی اور آپ کے موں کی آپ کے جبڑے کی آپ کے گالوں کی ایک ایکسر سائز بھی ہوتی رہتی ہے لیکن اس کا ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملک نے اپنے ملک میں اس لیے پابندی لگا دی کہ وہ عمومن جب گرتا تھا تو ٹرین کے دروازوں میں آکے ٹرین کے دروازے جیم ہو جاتے تھے تو اس ملک نے اپنے ملک میں چوئنگم اور بابل گم پہ پابندی لگا دی آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے آپ کیا کہیں گے سمیر جی میں نے اس طرح کا ایکسپیرینس تو نہیں کیا ہے صحیح کہ چوئنگم کو کھایا ہے کبھی آپ نے جی بلکل کھائی ہے چوئنگم گوبارہ پھلا لیتے ہیں اس سے جی بلکل گوبارے پھلا لیتے ہیں لیکن اس وقت بیٹنگ کرتے ہیں میں نے نہیں کبھی ٹرائی کیا بینڈ ڈنگ کی طرح ابھی دیکھتے ہیں شاید اس سے کوئی کامیابی آپ کو ملتی ہوگی اچھا جو پاور پلے تھا اس میں انہوں نے پچاس کے قریب رنز کیے تھے اب آٹھویں آور کا کھیل جاری ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھی بیس ایک راڑی آؤٹ انہوں نے پر اچھی بیس بنائی ہے جی بلکل اور جس طرح کی ان کی بیٹنگ انہوں نے سٹرٹیجائز کیے اپنی بیٹنگ کو لاسٹ تین یا چار میچز کے اندر وہ کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اوپر زیادہ ویکٹس نہ گریں اور آگے جا کے بڑا سکور کرنے کے لیے جو ہمارے میڈل آرڈر اس کو چانس نے بیٹ کرنے کے لیے جس طرح کی ان کی سٹرٹیجی چل رہی ہے اس کے حساب سے اور ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے وہ میڈل آورز میں اور انڈ آورز میں کس طرح سے لے کے چلتے ہیں اور جناب لیٹسٹ یہ ہے کہ سکسٹی فور رنز ہوئے ہیں آٹھ آور کا کھیل مکمل ہو چکا ہے ایک کھلاڑی آؤٹ ہے اور اس وقت ویکٹ پہ موجود ہیں سویل اختر جو لاہور کرنڈر کے کیپٹن ہیں انہوں نے فورٹی تری رنز بنائے ہیں باتیس بالوں کا سامنا کیا ہے ایک چھکا ان کی انکس میں شامل ہے اور انہوں نے چھے چوکے لگائے ہیں جبکہ ان کے ساتھ ہیں لین اور لین نے ابھی بلکل چار رنز بنائے ہیں تین بالوں کا سامنا کیا ہے اور نہ انہوں نے کوئی چھکا مارا ہے اور نہ کوئی ظاہرہ اگر چھکا چھکا ہوتا تو پھر ان کے مجموعی سکور میں بھی اضافہ ہوتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ سویل اختر اپنی نہ صرف ان کی ٹیم ٹیک پہ آگئی ہے بلکہ ان کی بیٹنگ بھی بیٹنگ کا جو اقس ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا جا رہا ہے جی بالکل اور ہم نے پچھلے پرگرام میں یہ بات کی تھی کہ ہم پلیئر بی پلیئر جب دسکشن کر رہے ہوتے ہیں اوپننگ سلوٹ کی اوپر تقریبہ 47 کی ان کا جاری ہے بیٹنگ ایوریج سو اکلیر انڈکیشن کہ نئے بال کے ساتھ یا نئے بال کے اگنس چوہے بیٹنگ بڑی اچھی کر رہے ہیں بہت زبزز ٹائم کر رہے ہیں اور دیکھ بھال کے کھیل رہے ہیں جناب اس وقت آپ کو پتا ہے کہ اماد وسیم ہے انہوں نے دو آورز کروائے ہیں اور اکیس رنز دی ہیں یعنی کافی مہنگیں ثابتے ہیں حالانکہ وہ جو شروع کے اوورز بھی جب کراتے ہیں تو دوسری ٹیموں کو مشکلات میں ڈالتے ہیں اور انہوں نے اچھی بالنگی لیکن ان کو رنز بھی پڑے اچھا اگر پوائنٹس ٹیبل پہ ہم آ جائیں تو تھوڑا سام ڈسکس کر لیں ایک تو کل کا جو میچ تھا اس نے کافی ماہوس کیا کوئٹا گلیڈیٹرز کو کیونکہ ان کے لیے بڑا اہم میچ تھا اور ویسے تو دوسری ٹیم کے لیے بھی بہت اہم میچ تھا لیکن ان کے لیے اس لیے تھے وہ بلکل ڈاؤن تھے تو کیا کہیں گے کل کے میچ پر آپ جیہاں اس کوئٹ آنفورسنیٹ فور بودھے ٹیمز کیونکہ اور اسپیشلی ملتان سلطانس کے لیے ریزن بینگ کے آم ساری فور کوئٹا گلیڈیٹرز ریزن بینگ کے کوئٹا گلیڈیٹرز کے لیے اپنے دونوں میچے جو ان کے رہتے تھے وہ جیتنا ضروری تھا ویرازن فورسنیٹی کل میچ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب سات پوائنٹس کے اوپر ہیں اور اگلا میچ جو ہے جو ان کا کراچی کنگز کے اگنسٹ ہے اس میں ان کے لیے جیتنا بڑا ضروری ہے لیکن اب بہت کم چانس لگ رہا ہے ان کا کالیفائی کرنے کے لیے بکوز باقی ٹیمز جو ہیں جس طرح پر شاور زل می ہیں دیر لکنگ سٹرانگ تو ان کے دس پوائنٹس ہو جائیں گے اور لہور کلندرز بہت سٹرانگ چل رہے ہیں اگلا جو میچ ہے جو کل کا میچ ہے اب وہ کس کس کے درمیانے تھوڑا کائنٹی بتائیے گا مجھے جی بلکل میں اپنی جادو کی پورٹل کی میں سے چیک کر کے باتا ہوں جی جی کل کا میچ ہے جی جی بولیے جی پشاور زل می اور ملتان سلطانز کھیل رہے ہیں کراچی میں صحیح اور ایک ہی میچ ہے کل کل ایک ہی میچ ہے چلیے پھر ایک دھو پوائنٹس سیبل پہ آ جاتے ہیں آپ ذرا تھوڑا سا اسی کو بتائیے کہ جو دوسرے نمبر پہ جو ٹیم ہے ملتان سلطانز الہرین گا ملتان سلطانز لگرس کے لئے وہ کلی فائے کرنے کے لئے سٹرانگ کنٹنڈر ہیں کراچی کنگ اگر اپنے تین مائچز جیت جاتے ہیں تو وہ بل بھی انڈنگ اپ ایٹھرٹین پوائنٹس کراچی کنگ کراشی کنگ اور ملتان سلطانز جو ہیں وہ کلی فائے کر رہے ہوں گے کیا کہتے ہیں کلی فائیر کے لئے جو پشاور زل می ہے وہ یارہ پوائنٹس لے سکتے ہیں لہور کلندرز کے پاس بھی چانس ہے کہ بارہ پوائنٹس پر اینڈ اپ کریں دونوں میچز جیت کے ملتان سلطان پشاور ظلمی لہور کلندرز اور کراچی کنگز مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام آباد جنائٹیڈ اور کوئٹا گلیڈیٹرز جو ہے وہ باٹم میں ہوں گے تو آپ کا کیا خیال ہے ایسے یہ بات اس کے اوپر کہ بسال کے طور پر کراچی کنگز اپنے تینوں میچز ہار جاتے ہیں اور اینڈ اپ اٹھ سیون پوائنٹس کیونکہ بیچ میں ان کے ساتھ ایک سلام آباد یونیٹیڈ سے بھی میچ ہے اس کے اندر اسلام آباد یونیٹیڈ کے نو پوائنٹس ہو جائیں گے جو یہ ٹیمز ہیں جس طرح اسلام آباد یونیٹیڈ ہے یا ایسی ٹیم جو کہ نو یا دس پوائنٹ پر اینڈ اپ کر رہی ہوتی ہیں وہ موسٹ اوپلی پھر نیٹ رنڈیڈ کے اوپر جو ہے آ رہی ہوں گی اور پھر وہاں سے ڈیسیجن ہوگا کہ کونسی ٹیم جو ہے وہ نیکس راون کے لیے کالیفائی کر رہی ہے اور جناب لیٹس یہ ہے کہ بہتر رنس پہ دو کھلاڑی آؤٹ ہو گئے ہیں لاہور کلندرز کے اور آورز چل رہے ہیں غالبا یہ نوہ آور تھا جی ملکل نوہ آور ہے اور ابھی دیکھنا ہے کہ اگلے آورز وہ کیسے کھیلتے ہیں اور اگر اچھا کھیلیں گے تو اچھا میچ بھی ہوگا اور جتنے کا بھی مکان ہے لیکن ابھی تک ایسا لگ رہا ہے کہ کراچی کنگ تھوڑا سا ڈومینیٹ کر رہی ہے سکور کام ہے کیا کہیں گے جی سو رن ریٹ کے پوائنٹ افیو سے تقریباً آٹ کی ایوری چل رہی ہے ان کی سو اگر ہم دیکھیں یہاں پہ جو ایوریج سکور ہے وہ تقریباً 186 ہے فرس بیٹ کا سو ان کے پاس جو بیٹنگ ہے اس وقت سو اس پوائنٹ افیو سے اگر ہم دیکھتے ہیں مطلب ایکسپیکٹیشن یہی تھی کہ تقریباً 90-95 قریب سکور 80-85 قریب سکور ہوگا بر تھوڑا سا آپ کی بات صحیح ہے کہ ہولڈ بیک کیا ہے کراچی کنگز کی بولرز نے اچھا اب اگلے میرے خیال ہے جو آنے والے جو بیٹس مین ہیں وہ ڈنک ہیں لیٹسی کے ابھی کون آتا ہے بیٹنگ کے لیے صحیح تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے ویسے یہ میچ 50-50 ہے اب تک جو میں نے اندازہ لگایا لیکن جو میری چھتی اس ہے وہ کہہ رہی ہے کہ لورکراندرز جیت جائے گا آپ کیا کہتے ہیں سوڑا سا بیرہ اس کے اندر اختلاف ہی ہے کہ بہت زیادہ چنگز کر دی ہیں انہیں ایک روشل مچ کے اندر اور جس نے ڈل پورٹ کو آج ڈروپ کیا ہے اور جب آپ چیز کرنے جا رہے ہوتے ہیں سو ایون دو آپ کا کانفردنس زیادہ ہے اپنے پلیرز کے اوپر بات اپنے پلیرز کے اوپردنس زیادہ ہے تو بہت زیادہ ڈیپنڈنسی آگی ہے آپ کی لوگر مدل آرڈر کے اوپر ایون دو دی ہے ایون دو دی ہے بلائک سی منیٹ پلیرز باتس من جو کے کھیل رہے ہیں کی تین کے اندر بات ایسے پلیرز کے اوپر کرنچ مومنٹ میں آپ کے لئے پر فورم کریں وہ لیس تھوڑی سی زیادہ نازوک ہے کراچی کنگز کی سو اگر سکور اچھا بن جاتا ہے ون ایٹی ون ایٹی ون نائنٹی بن جاتا ہے سو کراچی کنگز کے لیے مشکل ہوگا چیز کرنا سمیر کراچی کنگز والے ہمارے جو ٹاپ کا جو ہمارا وکٹ کیپر ہے بیٹس من بھی ہے آل لنڈر اسے کہہ سکتے ہیں رزوان اس کو ایک ہی میچ کھلایا ہے اور ابھی تک دوبارہ وہ نظر نہیں آئے اور مصباح الحق جو چیف کوش بھی ہیں اور چیف سیلیکٹر بھی ہیں انہوں نے کہا ہے کمبینیشن بنتی ہے اس لیے اس ٹیم میں ان کی جگاری بنتی آپ کا کیا خیال ہے جی بالکل ای دنگ آئی وڈ سٹے ویڈ عباد واسیم کیونکہ آپ نے جب آپ کھلا رہے ہیں ٹیم کو یا پلیئرز کو سو مین مقصد یہ ہے کہ آپ کی ٹیم جس کے ساتھ آپ کرنٹلی کھیل رہے ہیں ایون تو ایس ایڈنال ٹیم یا آپ کی فرینچائز ہے اس کے ساتھ آپ فرمانس لے کے جا رہے ہیں ایس ایڈنال ٹیم ایس ایڈنال ٹیم ایس ایڈنال ٹیم ایس ایڈنال ٹیم تو چلی جناب ایف ایف ایڈنال ٹیم آپ کا اپنا ریڈیو سٹیشن مجھے کہتے ہیں ناصر راجہ اور میرے ساتھ موجود ہے محمد سمیر جو محر کے طور پہ تجزیہ کے طور پہ یعنی تجزیہ پیش کر رہے ہیں اور ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے بریک سے جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جانی رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا On the way For commercial break Stay tuned سپونا قیہوہ اصلی اور بہترین جنے گئے اجزہ کا بلینڈ ہیلڈی لائف کا مذہ لیجیے روز سپونا قیہوہ پی جیے ہائی ہلو کیسے ہو اتنے دن سے ملے ہی نہیں ہاں تو سنڈے کو پرچ کرو نا سنڈے نہیں منڈے کر لو کیوں سنڈے کو لانڈری ڈے ہوتا ہے اتنے ایزی کام کو کتنا مشکل کیوں بنایا ہے اپنی مشین چینج کرو یوروپین ٹکنالوجی سے بنی دولنز فلی آتماتک واشنگ مشین اس کی ٹرپل واتفال ٹکنالوجی بنایا ہے آپ کی لانڈری کو اور بھی آسان تو اب لانڈری کے لیے نہ کرنا پڑے ویٹ اور نہ ہی ہو آپ کا سنڈے ویسٹ کیوں کہ دولنز ریلائیبل ہے ہاپ سینف پہ دوڑی جائے پہلا سٹاپ کے ہم کو بڑھائے سندگی کی گاری چلائے اے جی ایس اے جی ایس چھٹکے پٹکے خوب سا بھالے ٹوٹا پھوٹا روپے پھالے گڑی دھوپ میں سنو فال میں پرفارمنس میں فرق نہ لائے اے جی ایس اے جی ایس چھٹکے پہنی تیکنالوجی ایسی چلیں یا لمبی دوستی جیسی ساتھ میں بھائے چلتی جائے لائف سے فل سٹاپ میں تھائے اے جی ایس 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 کزشنہ پچاس سالوں سے ہماری کولٹی کا سفر بلندی کی جانب گامزن ہے تاکہ بڑھتی رہیں لائف کی گاڑی اور گاڑی کی لائف اے جی ایس بات ہے کوالٹی کی جاز ویکلی سپر پلس اب صرف دو سو بائیس روپے میں ملاو سار 505 hash جی ایس دنیا کو بتا دو موسیقی 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 fingers راق میں موسیقی موسیقی راییم يرکان موسیقی 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 جولت جلعوں خیدر سے کراچی تک آپ کا ہم سفر پل ہی پل ہی پل ہی چل ملے نو چلیے Armاندر سکر کوئی ما said موڑی مستور مجھے ا snelہ کہتے ہیں ایک بائی مجھے تارید اسی طرح موٹرز آئیکل ٹریکٹر شہریہ گوٹ میں لگے کی بوٹ میں اس کو نہ کرے کوئی بیٹ فینکس لگا اور بھول جا فینکس لگا اور بھول جا اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ایک مرتبہ پھر آپ کو ایف ایم وان ارڈ اسلام آباد سے ویلکم اور آپ کے حدمت میں سلام اور جناب میرے ساتھ موجود ہے محمد سویر مجھے کہتے ہیں ناصر راجہ صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں کھیلا جانا ہے والا میچ اس وقت لاور کلندرز نے دو ویکٹو کے نقصان پہ اسی رنز بنائے ہیں اور اس کا گیاروہ آورز چل رہا ہے یعنی گیاروہ آورز کا کھیل مکمل ہونے والا ہے اور دو کھلاڑی آؤٹ ہیں عرشت اقبال بہت اچھی بالنگ کر رہے ہیں انہوں نے ان کا دوسرا ہو رہا ہے اور ابھی تک صرف نو رنز دیا ہیں اور ایک ویکٹ بھی لیا ہے اور ایک ان کا کیش ڈراب بھی ہوئے جی سمیر جی بالکل اور اچھا بالنگ چینج بھی ہے تھوڑا سا سرپرائز ایلیمنٹ بھی ہو سکتا ہے عرشت اقبال کی طرف سے اور اچھی بالنگ کر رہے ہیں اور ابھی بینڈ ڈنگ آگئے ہیں سوڑا بھی پیس آؤٹ کریں اپنی اننگز کو سو بڑا انٹرسٹنگ میچ ہوگا اگلے چار پانچ آورز میں اچھا بینڈ ڈنگ نے ساتھ بالنگ کھیلی اور صرف چھے رنز بنایا ہے ایک چوکا بھی شامل ہے اور ایک شاہد انہوں نے اٹھا کے کھیلا جو کیچ بھی ہو سکتا تھا برخال ہے پریشر میں آیا ہے وہ بھی پریشر میں ہے جب بہت زیادہ لوگ ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی بھی کھلاڑی سے تو وہ بھی پریشر میں آ جاتا ہے سو ان کے لئے مرسوین ہے جی اور اس سوچین کے اندر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ یہ ورد لیڈنگ بیٹسپن ان دی ٹیم سو آپ کے اوپر سارا جو پریشر ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اور پچھلے میچے پرفارم نہیں کر سکے تھوڑا سا در ایک ویک پوائنٹ پکڑا ہے پچھلی ٹیم نے ان کے ان کی بیٹنگ کے اندر سلطہ دکھنے ہیں کراچی کنگز جو ہے اس طرح سے آج بول کرتے ہیں ان کو صحیح اچھا کراچی کا موسم بہت اچھا ہے اور یہاں ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں یہاں بارش ہو رہی ہے کل بھی بارش تھی آج ساری رات کو بھی بارش رہے گی تو جناب ایک ہمارے ساتھ کالرز ہیں یعنی ہماری ماہر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں پھر آگے ہم چلتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام نیلا مرشد آپ کو ہم ویلکم کہتے ہیں اسلام آباد سے اور آپ کی آواز پورے پاکستان میں سنی جا رہی ہے چونکہ آپ ٹیلی فون پہ ہیں ورنہ چونکہ لائیو جا رہے ہیں فیس بک پہ یو ٹیو پہ اور ویب ٹی وی پہ ہماری شکلیں بھی دیکھی جا رہی ہیں آپ کی صرف ہم آواز سنا پائیں گے تو نیلم بتائیے کہ اب تک جو پی اے سل کے میچز ہو چکی ہیں پی اے سل بلکل استطامی محل کی طرف جا رہا ہے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے کیا کہتی ہیں کیا تفسر ہے کیا تجزیہ ہے تینکیو سو مچ راجع ناصر صاحب بہت شکریہ آپ کا اور پی اے سل کے میچز یقینا بہت مزا آیا ہم لوگ نے پنڈی سٹیڈیم میں خاصوصا جب کور کیے خود جا کر آج میچز بہت انجوائے کیا اور اچھی بات یہ ہے کہ پی اے سل کے تمام تر میچز اس دفعہ جو ہیں پاکستان میں ہو رہے ہیں اور ایک دفعہ پھر سے جو ہمارے آباد ہو گئے ہیں جو سٹیڈین سے اچھی چیز ہے انٹرنیشنل جو کرکٹ ہے اس کی بہالی ہوئی ہے یہاں پر پرسنل ایکسپیرینس بہت اچھا رہا کیونکہ ہم نے ایک میچ بھی جو ہے وہ مس نہیں کیا خود جا کے ان میچز کو دیکھنے کا موقع میں رہا ہے اور ٹیم ماشاءاللہ سے کافی اچھا پرفارم کری ہیں اسلامباد یونائٹیز کو لے لیں اب وہ چونکہ پہلے میری فیورٹ ٹیم تھی لیکن اب اگر پوائنٹ سیبل کی بات کی جائے ملتان سلطان کو سپورٹ کر رہی ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے جو ٹیم سے پرفارم کری ہیں آج بھی ابھی اس وقت بھی میں میچ ہی دیکھ رہی ہوں گو کہ یہ میچ یہاں پر نہیں ہو رہا لیکن میچ اس کا انٹرنس اتنا ہے کہ گھر میں اٹھ کے دیسے میچ دیکھا جا رہا ہے اور لاہور کلندرز اور خراسی کنگ سے اس ٹائم میچ چل رہا ہے بڑا انٹرسنگ میچ ہے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ اس دفعہ لاہور کلندر جو ہے اس کو بھی ہم فائنل میں دیکھیں اس ٹائم بھی میچ جو ہے وہ چل سرہا ہے لیکن ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں ہم کے ہیٹریک ہو جائے لاہور کلندر کی بھی اس دفعہ تیسرا میچ جو ہے بیک ٹو بیک یہ جیتا جائے اور یہ پلے آف میں جگہ بنانے میں بھی کامیاب ہو جائیں اوورال میچ اس کا راجہ سب بہت اچھے کیسے آپ کے ساتھ بھی ہم لوگ میچ اس دیکھتے رہے اس ٹائم میں اور اوورال ایک بڑا اچھا تجربہ رہا بہت اچھا اچھا نیلم چونکہ آپ سپورٹس جنرلسٹ ہیں اور آپ کی ساری سپورٹس پر بھی نظر ہوتی ہے اور ساری دنیا میں جہاں جہاں کرکٹ ہوتی ہے اس پر بھی آپ کی نظر ہوتی ہے یہ جو ہمارا پی ایس ایس کے میار کے بارے میں بتائیے ایک تو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے ہمیں خوشی ہے میچز ہو رہے ہیں زہر ایس 2020 میں کلوز میچز ہو رہے لیکن اوورال جو اس کا میار ہے اس کو دنیا کے مقابلے میں آپ کیسا دیکھ رہی ہیں میرے خیال میں اگر اس کے میار کی بات کی جائے تو بہت بہتر ہمیں نظر آ رہا ہے چونکہ پہلے یہاں پر میچز اس طرح سے نہیں ہوئے انٹرنیشنل ریول کے اگر ہوتے بھی ہیں تو ایک چھوٹا موٹا جو سیریز ہے میں وہ دیکھنے کو ملتا ہے اوورال بہت اچھے سیریز ہے سیکیورٹی کے حوالے سے لوگ ہمیں کچھ باتیں کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں کچھ نیگٹیوٹی بھی نظر آتی ہے لیکن میرے خیال میں میرا جو ذاتی خیال ہے کہ یہ سیکیورٹی بہت ضروری ہے سیکیورٹی بہت ضروری ہے کہ ابھی ہم اگر اپنے آنے والے جو بین القوامی کھلا رہی ہیں ان کو اگر پیسپل ماحول پر آہم کریں گے تو آئندہ کے میچز کے لیے ہمارا جو مزید جو راہ ہے وہ بھی ہموار ہوگی اور ان کو لگے گا واقعی کہ یہ ایک محفوظ ملک ہے اور یہاں پر آیا جا سکتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ راجہ صاحب جب ہم شروع میں جب یہ میچز کے حوالے سے تیاریاں چل رہی تھی تو جب سیکیورٹی جو انتظامات سنبھالے ہوئے لوگ تھے ان سے جب ہماری بات ہوئی ان کا یہ کہنا تھا کہ اس دفعہ تو تھوڑا سیکیورٹی کا جو لیول ہے اس کو سخت ضرور رکھا گیا ہے لیکن آئندہ سال جب پی ایسل کا ایڈیشن ہوگا نیکس والا تو اس میں کوشش یہ ہوگی کہ سیکیورٹی کو کم کیا جائے تھوڑا تاکہ جو ماحول ہے اس سے مزید سازگار کیا جائے مداؤں کے لیے اچھی بات یہ تھی کہ پنڈی سٹیڈیم کے حوالے سے اگر میں بتاؤں ان کا یہ بھی کہنا تھا سیکیورٹی والوں کا کہ اگلے سال انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جو پوڑس فیٹ ہے پنڈی کی اس کو بھی اوپن رکھا جائے تو میرے خیال میں ہمیں جو ابھی جو میرمنٹ لیے گئے ہیں سیکیورٹی کے ان کو اتنا برے طریقے سے یا نیگیٹیو میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے ہمارے ملک کے لیے ہے اگر دیکھا جائے تو ورہا چونتیس سے زائد کھلاڑی جو ہیں اس وقت انٹرنیشنل لیول کے وہ پاکستان میں موجود ہیں وہ کھیل رہے ہیں بیل سٹین کے اگر بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے کھلاڑی آ جانے کے بعد وہ کافی دیر بعد آئے تو انہوں نے تقیبن دوسرے تیسرے میچ میں آگے ہمیں جوائن کیا تھا جبکہ ساری تیس پاکستان پہنچ چکی تھی تو میرے خیال میں بڑی اچھی ایک سازگار پولیسی بنائے گی سیکیورٹی کے حوالے سے اور میں تو اسے پرسنلی بطور صحافی بھی ذاتی حیثیت سے بھی اگر دیکھو تو میں کہوں گی کہ سیکیورٹی میگرمنٹ بہت اچھے تھے اگر پی ایسل کے میار کی بات کی جائے تو وہ بھی ہمیں انٹرنیشنل لیول کو میٹ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اچھا ایک آخری سوال آپ سے کروں گا نیلم آپ یہ بتائیے کہ غیر ملکی جتنے بھی کھلاری آئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ متاثر آپ کو اپنے کھیل سے کس نے کیا ہے اور پاکستانی ایسا کھلاری کون سا تھا جس کے کھیل سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں جی راجے صاحب میرے خیال میں جو نئے ہمارے مرجن کھیرز آ رہے ہیں ان میں بہت 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 اچھے کھلاری جو ہیں وہ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ انٹرنیشنل کھلاریوں کی بات کریں تو آج کل جن کا دھمال ہے ہر جگہ لاہور کلندر کی ٹیم جو آگے آج بھی کھیلی ہے تو بینڈینٹ جو ہے وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں اور یقین ہے وہ اپنی جو گیم ہے اس سے نہ صرف پاکستانیوں کو یہاں کے لوگوں کو متاثر کر رہے ہیں بلکہ انہوں ان بھی کی وجہ سے جو آج لاہور کلندر ایک اچھی جو پوزیشن پہ ہے پوائنٹ سیبل پر وہ بھی ان کی وجہ سے ہے تو وہ بہت اچھا پر فارم کریں ملیوک رونکی سے جو ہیں وہ میرے اچھے جو بہترین کھلاڑی ہیں ان میں تصور ہوتے ہیں لیکن خیر وہ بات ہے کہ کبھی ایک دن ہوتا ہے ایک کھلاڑی کا لگتا ہے دوسرے دن نہیں بھی لگتا ان کی پرفارمنس تو بری نہیں ہے بیٹنگ میں ٹاپ پہ ہیں رونکی اب بھی بیٹنگ میں ٹاپ پہ ہیں بلکہ ان کا ایک ریکارڈ جو ہے وہ بھی بہت اچھا چل رہا ہے اسی طرح جو ڈنک ہے وہ بھی اپنے جو چوکے چھکے ہیں ان سے یقینا جو مدا ہے ان کو متاثر بھی کر رہے ہیں اچھا نیلا میں ایک بات مجھے آپ کی بات نے بڑا پریشان بھی کیا حیران بھی کیا کہ آپ نے اسلام آباد جنائیٹڈ کو چھوڑ کے ملتان سلطانس کو اپنی آشیرباد دینا شروع کر دیا ہے ان کی فین بن گئی ہے تو ہارنے والے ٹیم کو چھوڑ دینا چاہیے کیا نہیں میرے خیال میں اب میں اس پوائنٹ او بیو سے سوچ رہی ہوں اسلام آباد جہاں وہ چیمپئن رہی ہے دو دفعہ تو میرے خیال میں دیکھیں ساری ٹیمز ہماری ہیں تو ایک جو لیبل ہے کہ بس اسلام آباد اور کوئیٹا یہ دو چیمپئنز اور حریب ٹیمیں ہیں تو میرے خیال میں اب اس کو چینز کر کے ہر ٹیم کو موقع ملنا چاہیے تو میرا جو ذاتی خیال ہے میں اس دفعہ فائنلز میں ملتان سلطان کو تو دیکھ ہی رہی ہوں لیکن میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ لاہور کلندر جو ہے وہ بھی ہمیں فائنلز میں نظر ہے بہت شکریہ جناب نیلا مرشد نا صرف ایک سپورٹ جنرلیست ہیں بلکہ ایک بہت اچھی پاکستانی بھی ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہ ساری ٹیمیں ہماری ہیں اور جو بھی ٹیم جیتے گی وہ ہماری ہوگی اور جیت آخر میں پاکستان کی ہوگی نیلا مرشد اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ تو جناب یہ تھی ہمارے ساتھ ایک سپورٹ جنرلیست نیلا مرشد جو ایک ٹی وی چینل کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس وقت ہم لیٹسٹ بتائیں گے میرا خیال ہے کہ کراچی کینگز والے اس وقت اچھی پوزیشن میں ہو گئے ہیں کیونکہ وہ صرف ایٹی نائن رنز بنا سکے لاہور کلندر والے دو وکٹوں پہ اور باروے ور کا کھیل ختم ہونے والا ہے کیا کہیں گے سمیر آپ جی بالکل اور بڑے اچھے طریقے سے ان کو انہوں نے لاہور کلندرس کو کیا ہے بکرز لاہور کلندرس کا لیٹلی اگر ہم دیکھیں ان کا جو میڈل فیس کے اندر باتنگ ایوری جو دادیز آرون سیون پوٹ پہ سو اس پوٹ افیو سے تھوڑا سا ان کو روک کے رکھا با ہے اور ایتنگ دیسیز اپاوٹ ٹائم کہ ان کے بیٹسپن جو ہیں اب وہ تھوڑا سا اٹیک کرنا شروع کریں بات دیسیز گوڈ بالنگ بائے کراچی کنگز سیئی ابھی تک سویل جو ہے جو کیپٹن ہے لاہور کلندرس کے وہ وکٹ پہ موجود ہیں اور جناب انہوں نے ستاون رنس کی اننگز کھیلی ہے بہتالیس بال انہوں نے سامنا کیا ہے بہتالیس گینوں کا سامنا کیا ہے تو اب دیکھنا ہی ہے کہ وہ کہاں تک کھیلتے ہیں جناب ہمیں ایک مرتبہ پھر ایک بریک کی طرف بڑھنا ہے اور بریک سے بعد جب واپس آئیں گے تو ایف ایم وان ایڈر اسلام آباد کا یہ سکوارڈ جو بیٹنگ میں موجود ہے یعنی کیمرے کے سامنے سپونا کہوہ اصلی اور بہترین جنے گئے اجزا کا بلند ہیلڈی لائف کا مزہ لیجی روز سپونا کہوہ پی جی ہائی ہلو کیسے ہو اتنے دن سے ملے ہی نہیں ہاں تو سنڈے کو پرچ کرو نا سنڈے نہیں منڈے کر لو کیوں سنڈے کو لانڈری ڈے ہوتا ہے ہتنے ایزی کام کو ہتنا مشکل کیوں بنایا ہے اپنی مشین چینج کرو یوروپین ٹکنالوجی سے بنی طولنز فلی آتوماتک واشنگ مشین اس کی ٹرپل واتفال ٹکنالوجی بنائے آپ کی لانڈری کو اور بھی آسان تو آپ لانڈری کے لیے نہ کرنا پڑے ویٹ اور نہ ہی ہو آپ کا سنڈے ویسٹ کیونکہ ڈالنز ریلائیبل ہے موسیقی آی جی ایسز اے جی ایسز چاپانی ٹکنالوجی ایسی چلے یا لمبی دوستی جیسی ساتھ می بھائے چلتی جائے لائف سے فل سٹاپ مٹھائے اے جی ایسز اے جی ایسز اوہ اوہ آوہ وووہ اے جی ایسز اے جی ایسز اوہ ہوہ ووہ ووہ ووہو ہووہ کسیشنہ پچاس سالوں سے ہماری کوالٹی کا سفر ملندی کی جانے گامزن ہے تاکہ بڑھتی رہے لائف کی گاڑی اور گاڑی کی لائف اے جی ایس بات ہے کوالٹی کی جاز ویکلی سوپر پلس اپسر دو سو بائس روپے میں ملاو سار 505 hash جاز دنیا کو بتا دو اسلام علیکم پاکستان اسم 100 کردی لہار اسلام آباد ادراباد راہیم یاران مولتان عبتاباد قجرات جلو اکرس پاکستان اسم 100 جہازا میں دہہرارکہ شیئے رہن نا جاگے جاگے نا رہن نا جاگے ملائے پل ہی پلوے چل میلے نو چلیے پلوی ہوا تویiter فم 100 weapons ور쪽에 پلوی اینسٹا گرم فم 100 پاکستان ٹ試کیت ایک ورخبت کنید اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان ایک ورد با پھر سلام کے ساتھ آپ کو ویلکم کہتے ہیں ایف ایم وائن ایڈرڈ اسلام آباد سے مجھے کہتے ہیں ناستر راجہ میرے ساتھ موجود ہیں محمد سمیر اور جناب صورتحال یہ ہے کہ لاور کلندلز کی ٹیم مشکلات کا شکار ابھی تک جو کھیل ہو رہا ہے اس کے مطابق اگر ہم بات کریں تجزیہ کریں ویسے ہم سمیر سے بھی پوچھیں گے میری ذاتی رہی یہ ہے کہ لاور کلندلز والے مشکلات کا شکار ہے بینڈ ڈنک آؤٹ ہو گئے ہیں جو بہترین بلے باز تھے اور ان سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز تھیں وہ کچھ زیادہ سکور نہیں بنا کے آؤٹ ہوئے میز نو رنز بنا کے آؤٹ ہوئے ہیں چودہ گینڈوں کا انہوں نے سامنا کیا ہے ان کی سیننگ میں صرف ایک چوکہ شامل ہے تین کھلاڑی آؤٹ نوے رنز اور تیرمی اور کا کھیل جاری ہے جی سمیر جی سو اگین آج بینڈ ڈنک کو جو ہے بڑا فسا گے رکھا ہے بالرز نے اور آج پھر اسی طرح ہی گو ہے کہ وہ ایک آف سٹم پہ جاتی بھی بول کو جتاہ وہ ہک کرنے ہی کوشش کر رہے تھے اور ٹاپ ایچ ہو کے وہ کیچ اوٹ ہو گئے ہیں شورٹ فائنل ایک پہ سو ایچس ریلی گوڈ کچھ میتومیٹکس کی ہے لگتا ہے ٹیمز نے اور کراجی کینگ سے بولرز آج اس طرح سے میتوڈالوجیکلی بول کر رہے ہیں وہ بڑا زباز پتہ چل رہا ہے کہ جی اپنی وشیم اکرم نے بڑا ہوم بک کیا اس دفعہ اس میچ کے لئے ٹیم کے ساتھ اور جہاں تک لاہور کلندرس کی بات ہے سو بیشلی حفیظ اس آوٹ اف ٹچ سویل اختر کا وکٹ پرانا بڑا ضروری ہے اس وقت لاہور کلندرس کے لئے ڈیویڈ بیزے کا بیٹ بھی چل رہا ہے سمیت پٹیل بھی اچھی فارم میں رہے ہیں ریسنٹ پاسٹ سو اگین ابھی بھی مطلب لاہور کلندرس کے پاس چانس ہے جو ہنسہ ہے اس کو وہ ٹچ کریں جو کہ بہت ضروری ہے ان کے لئے اس میچ کو ڈیفینڈ کرنے میں سمیت کیا سمیتے ہیں آپ کے بال جو ہے وہ صحیح طرح بیٹ پہ آنی رہی تھوڑی چی لو رائی ہے کہ لاہور کلندرس والے ویسے ہی آج مشکلات کا شکال ایک تو ڈرائی سرفیس ہے ڈرائی سرفیس ہوتا یہ ہے کہ بال جو ہے اس طرح سے پچھ پہ نہیں آتا بیٹ پہ نہیں آ رہا ہوتا اور بولرز نے بھی بڑی اچھے آج نبی تولی بالنگ کی ہے سو بڑا چینج آف پیس کرتے رہے ہیں جیسے ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ یہاں کی وکٹس کے طور پہ جہاں پہ بیٹنگ سپورٹ ہوتی ہے پیچ اس کے اندر جو ہے وہ فاس بولرز جو ہے کراس سیم بال کر رہے ہوتے ہیں یا بال کو جو ہے وہ تھوڑا روک کے کر رہے ہوتے ہیں پیس چینج کر رہے ہوتے ہیں سو ان کے پاس بولرز بھی آج کراجی کنگز کے پاس جو ہے امید آسف ہیں وہ چینج آف پیس بڑا زبادست ہے ان کا سیمیلی کریس جارڈن ہے ان کا چینج آف پیس بڑا زبادست ہے سو بڑا اچھا مکس ان میک چل رہا ہے کراجی کنگز کے بولرز کی طرف سے اور ہمیں آج نظر بھی آ رہا ہے کہ بڑا محنس سے اور ہوموک کر کے اور اکورڈنگ ٹو پلان بولنگ کر رہے ہیں یہ جو بینڈ ڈنک نے جو جس پہ آؤٹ ہوئے ہیں یہ تو بول کافی کیونکہ اس کو ہکیا پول کرنا چاہ رہے تھے اور یہ تو بول کافی اونچی تھی اور اس نے اچھی بول کرائی اور انہوں نے اس نے بقیدہ جال بنا کر رکھا تھا کہ اگر انہوں نے اس کو ہک کیا تو کہاں کہاں بول جا سکتی ہے اور کس طریقے سے وہ کیچ آؤٹ کر سکتے ہیں تو جناب اب حفیظ آئے ہیں تو کیا کہیں گے آپ جی ہاں حفیظ اگین ہی ہی اس لائسنس اس سٹوشن کے اندر سو حفیظ کا جس طرح کہ ان کی ریپیوٹ ہے کہ وہ پہلے دو تین بالسکیو پر جو ہے وہ اٹیک کر کے وارک اور ریپیشن لاننگ کوئش کرتے ہیں اور ابھی انہوں نے بلکل ریسنڈ جو ہے لاس بار پر چوکا مارا ہے سو ریلی امپورٹنٹ فور حفیظ تو پرفارم از ویل کیونکہ ایس ایمپورٹنٹ پلیئر فور اس اور اس پوائنٹ فیو سے ضروری ہے کہ وہ آج پرفارم کریں تو جناب ہمارے ساتھ دیکھتے ہیں لائن پہ ایک ماہر ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں ابھی تک ہمارا جو ہے رابطہ نہیں ہو سکا دوبارہ کوشش کرتے ہیں جناب ہم وقتاً فوقتاً یہ بھی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان صافیوں سے ان جنرلسٹ سے بھی بات کریں جو کرکٹ پہ نظر رکھتے ہیں جو ماہر ہوتے ہیں اور وہ اپنی رائے بھی دیں گے اسلام علیکم ہمارے ساتھ ذلفقار بیگ صاحب موجود ہیں جو ایک بڑے گروپ کے ساتھ سپورٹس رپورٹر کے فرائز انجام دے رہے ہیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں ذلفقار بیگ صاحب آپ یہ بتائیں کہ اب تک جو پی ایس ایل کے بیچز ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے آپ کا کیا خیال ہے رائے صاحب تینکیو ویری ماچ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میری چیزی رائے جو ناکست رائے آپ کو فرام میں شامل ہوگی بنیادی طور پر یہ پاکستان سپر لیگ کا پاکستان میں نقاض ہونے کا مقصد یہی ہے کہ سیکیورٹی کے جو حالات تھے وہ کافی بہتر ہوگئے کانون نافذ کرنے والے اداروں نے کافی کس میں اتنی قربانیاں دیئے ہیں ملک کے اندر نیشن کرکٹ کی بالی کے اندر صافیوں نے بھر مقاطب پر فکر کے لوگ اس سے متاثر ہوئے لیکن آج خوش آئین بات یہ ہے کہ پاکستان کے کیل کے مادام دوبارہ سے آباد ہوئے پی ایس ایل کے جہاں تک تعلق ہے اس میں کوئی بھی ٹیم جیتے اس کا مقصد ترافی نہیں ہے یہ پورا پاکستان جیتا ہے پورا پاکستان کی کامیابی ہے کیونکہ دنیا بھر میں ہمیں یہ میسیج دی ہے کہ ہمیں ایک پیس لبنگ کنٹری ہیں اور پی ایس ایل کے جو رالپنڈی اسلام آباد میں جو میچز کھیلے گئے یا ٹیپنڈی میں اس کے اندر ایکسائیٹمنٹ کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا پنڈی گوائز جس انداز سے تمام ٹیموں کو سپورٹ کرتے ہیں ٹیسٹ میچز ہو ون ڈے ہو پاکستان کپ ہو یا ڈمسٹک لیول کا کوئی بھی میچ ہو سپیکٹیٹر بھرپور انداز سے کریٹس کو نہ صرف انجوائے کرتے ہیں بلکہ نون اور ان نون ٹیز کو بھی اسی طرح ہی سپورٹ کرتے ہیں جیسے کریٹر کے ساتھ ان کا لیزان ہوتا ہے اور پی ایس ایل کا میں بہت خاص اس کے آگے پتانا چلوں کہ پی ایس ایل کے اندر کافی ایکسائیٹمنٹ ہے اور نئے امرجنگ ٹیلنٹیڈ پلیئر بھی آپ کو مل رہے ہیں بہت سارے پلیئر ہیں جن کا نام بھی لیں تو کافی پروگرام کی ڈیٹیلز میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بہت اچھا ونچر ہے پاکستان کے لیے غیر موسکی پلیئر جہاں پر آئے ہیں انہوں نے سے ریکار بنائے ہیں بلکہ جو پاکستانی کلاریوں کا جو کالٹی کا جو پلیئر ہیں ان کا بھی سٹینرڈ آف گیم کافی امپروو ہوئے ہیں تو یہ بڑی کشائن بات ہے پاکستان کے اندر اچھا بیگ صاحب چونکہ یہ ہمارا جو میدان ہیں جو گراؤنڈ ہیں یہ دوبارہ آباد ہوئے ہیں لوگ خوش ہیں نوجوان خوش ہیں سٹیڈیمز میں آکے میچ دیکھ رہے ہیں اور جو بھی ٹیم جیتے ہماری اپنی ٹیم جیتے گی انشاءاللہ ہم بہت خوش ہیں لیکن لیکن زلفکار بیگ صاحب تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ زیادہ سخت نہیں چونکہ آپ جنرلسٹ ہیں تھوڑا سا میں گائیڈ کیجئے گا کہ ایسے کون سے انتظامات ہیں جو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اگلے پی ایسے ال تک ہمیں ان کا خیال لکھنا چاہیے اور ان کو بہتر کر کے تماشائیوں کے لیے کھلاڑیوں کے لیے زیادہ اچھے انتظامات کرنے چاہیے جو وینچر سکس ہوگا نا پی ایسے ال کا اس کے لئے تو ٹیمیں بھی بڑھیں گی اور پلیئرز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوگا انہیں وینیوز بھی ڈسکور کریں گے پرابلی پاکستان کریڈ بورگ کے جو چیئر میں نے شان مانی انہوں نے پشاور میں جو گرنگ ب� کاری کا اجلاس ہوا تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ وہ پشاور میں بھی آرگنائز کریں گے اور جانتاک آپ نے اتظامات اور اقدامات کی بات کی ہے تو اس میں خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو کرکٹ کا انفرسٹ رکی رہا ہے وہ ڈے بھائی ڈے دیویلپ ہو رہا ہے برکستی سے جو حکومتی سطح پر جو اقدامات ہیں وہ کام دکھائی دیتے ہیں اس کی کئی دفعہ پاکستان کرک بورڈ کے چیئرمن نے اس پر اعتراض بھی کیا اس پر انہوں نے سوالیہ نشان بھی اٹھا ہے کہ پاکستان کی بورڈ دنیا کا وائد کرکٹ بورڈ ہے جو کرکٹ کو رن کرتا ہے صحیح ماضی میں آج سے آٹھ ماہ پہلے پانسو تین ملازمین پاکستان کرک بورڈ کے اندر مختلف شعبوں میں کام کرتے ہیں لیکن اب ان کی تعداد سو انڈرڈ ایک سو دس ملازمین یعنی بہت 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 کام ہوگی بہت کام ہوگی زیادہ ہوگی اچھا زیادہ ہوگی اچھا زیادہ ہوگی اچھا زیادہ ہوگی آپ اندازہ لگائیں کہ کرکٹ جو بورڈ ہے اس کو ایک کمرشل وینچر کے طور پر استعمال کیا جائے گا یہاں پہ پولٹیکل سیاسی اس رسو کافی زیادہ ہے اس بنیادہ ہوگی اچھا بیک سب میں آپ سے چونکہ میں بریک کی طرف جانا ہے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اس پورے پی ایس ایل میں کس غیر ملکی کھلاری نے آپ کو متاثر کیا اور کس پاکستانی کھلاری نے آپ کو متاثر کیا ایک آدھا پہ مرجنگ پلیئر کا بھی نام لے سکتے ہیں دیفنیٹلی پاکستان کا جو جو ٹیلنٹیڈ پلیئر اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں جو بیسٹ پرفارمس جو مجھے نظر آئی ہے ان کی کمران اکمل برادر یہ کافی ایک سائٹمنٹ میں نظر آئی کافی یہ ونڈے کے ٹی ٹوئنٹی کے پراپر یہ پلیئر ہے جی جی اور ان کا پریویس ریکارڈ بھی دیکھا جائے تو اسی سٹینڈر کی گیم صحیح کمران اکمل کا جی جی اور بینڈ ڈینگ کا میں ذکر کروں گا جی سنداز سے انہوں نے گراؤ ان کی چاروں طرف سٹوکس کیلے تو اس سے یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ بلکل کمفٹیبلی پاکستان کے اندر وہ رچ بس گیا اور ڈیرل سمی کا میں ذکر کروں گا وہ محسن ہے پاکستان کے جب کلوشل وقت میں جب پاکستان کے پر کلوشل وقت آیا تو ایت ٹائم ڈیرل سمی نے پاکستان کو دورہ کیا نہ صرف انہوں نے دورہ کیا بلکہ پاکستان کے اندر کرکی روائیول کے لیے بھی انہوں نے کافی کام کیا ہیدر کا میں ذکر کروں گا ہیدر ایک امرجنگ تیلنٹڈ پلیئر ہے جو پاکستان کو کام آئے گا جی رہا ہے بہت شکریہ بیگ صاحب اپنا خیال لگے گا آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اجناب یہ تھے ذلوفکار بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے جی ایک مرتبہ پھر سکور کی طرف آئیں گے سمیر اور بتائیں آپ کے اس وقت ایک سو آٹس رن ہو چکے ہیں اور تین کھلاڑی آؤٹ ہیں چودہ آورز کا کھیل ہو چکے ہیں یعنی چھے آور کا کھیل باقی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال چلی ہے میرے خلال چوتھی وقت بھی گر چکی ہے لہور کلندرز اب ان کے اوپر سارا پریشر ہے کیونکہ پہلی بیٹنگ کے اندر آپ کے اوپر پریشر یہی ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ زیادہ رنز کرنے ہیں so you don't have a target in terms of you know جس کو آپ اچیف کر رہے ہو جی اس پرسپیکٹیو سے اگر دیکھتے ہیں so 180-190 is what they should be eyeing but 180 کرنے کے لیے ان کو تقریباً کو تیرہ یا چودہ کی آسا سے رن بنانے ہیں ان آخری آورز کے اندر but یہ دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ situation بنتی ہے اور ان کے batsmen بھی جو ہیں وہ struggle کر رہے ہیں اس وکٹ کے اوپر جیسے میں بار 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 بات کروں گا سوہل اختر کا stake کرنا اور حفیظ کا stake کرنا بڑا ضروری ہے تقریباً ستار میں اٹھار میں عمر تک to achieve this target but by this point in time لگی ہے رائے کہ تقریباً 160-70 کے درمیان یہ لوگ achieve کر رہے ہوں گے صحیح تو جناب اکبردہ پھر ہمیں break کی طرف جانا ہے break سے جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا FM100 اسلام آباد آپ کا اپنا ریڈیو سٹیشن موسیقی 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 سپونہ قیوہ ہوتا ہے ہتنے ایزی کام کو کتنا مشکل کیوں بنایا ہے اپنی مشین چینج کرو یوروپین ٹکنالوجی سے بنی Dolan's فلی آٹومیٹک واشنگ مشین اس کی ٹرپل واتفال ٹکنالوجی بنائے آپ کی لانڈری کو اور بھی آسان تو اب لانڈری کے لیے نہ کرنا پڑے ویٹ اور نہ ہی ہو آپ کا سنڈے ویسٹ کیونکہ Dolan's ریلائیبل ہے ہاتھ سیلپ پہ دھڑی جائے پیلا سٹاپ کے ہم کو بڑھائے صدگی کی گاری چلا آئے اے جی ایس اے جی ایس چھٹکے پٹکے خوب سا بھالے ٹوٹا پوٹا روپے پھالے گاڑی دھوپ میں سنوہ فال میں پرفارمنس پہ فرکی نہ لائے جاپانی تیکنالوجی ایسی چلیں یہ لمبی دوستی جیسی ساتھ میں بھائی چلتی جائے لائف سے فون سٹاپ مٹھائے اے جی ایس اے جی ایس اوہ 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 اے جی ایس اے جی ایس اوہ 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 کزشتہ پچاس سالوں سے ہماری کوالٹی کا سفر بلندی کی جانب گامزن ہے تاکہ بڑھتی رہیں لائف کی گاڑی اور گاڑی کی لائف اے جی ایس بات ہے کھولٹی کی ساتھ میں بھائی چلتی جی ایس 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 ای اسلام علیکم پاکستان ایدر آباد ریحیم یارکان ملتان ایبتاباد گجرات جے لو اکراؤس پاکستان ایس ایف ایم ون ہنڈرڈ ایف ایم ون ہنڈرڈ ایف ایم ون ہنڈرڈ ایدر سے کراچی تک آپ کا ہم سفر موسیقی موسیقی کیا کیا شامدید کہتے ہیں FM100 اسلام آباد سے اور جناب یہ جو ہمارا پروگرام ہے یہ آپ مائک کے ذریعے سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں اگر فیس بک پہ جائیں گے تو facebook.com fm247365 اور اگر یوٹیوب پہ اس کو دیکھنا چاہیں تو fm100 پاکستان اور اگر ویب ٹی وی پہ جائیں گے تو www.fm100pakistان.com تو جناب آپ کا شکریہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور صورتحال یہ ہے کہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے چونکہ ابھی دوسری ایننگز رہتی ہے لیکن اب تک جو کھیل ہو چکے ہیں اس میں لور کلندرز والے مشکلات کا شکار ہیں ایک سوننیس پہ چار کھلاڑی آؤٹ ہو چکے ہیں سول ویور کا کھیل جاری ہے تھوڑا سا اگریسیف نظر آ رہے ہیں آج حفیظ تھوڑا سا کنٹرول میں نظر آ رہے ہیں اور اگر وہ اسی طریقے سے انہوں نے کھیل جاری رکھا تو پھر دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل کام پہ جاتا ہے اب تک انہوں نے آٹھ والوں کا سامنا کیا اور سولہ انہوں نے رنز بنایا ہیں جبکہ ان کے ساتھ ہیں پٹھیل کا کچھ زیادہ سکور نہیں ہے جی سمیر کیا کہیں گے جی سو سارا پریشیر جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ سویل افتر کی وکٹ بڑی ایمپورٹن اور بڑی زرزز بالکر آئی ہے آج آج اشرت اکبال نے اور ہی ہی اس کیپتے بیٹسمن گیسنگ اور یہی ہوئے کہ سویل جو تھے وہ کھلنے کھلنے گئے شورٹ اور الپوڈی ہو گئے سو ایمپورٹن وکٹ ہے اس طرح کی سوٹیشن میں سیٹ بیٹسمن آپ کا آؤٹ ہوجاتا ہے سو پندرہ بیس رن کا فرق پڑھ جاتا ہے آپ کے سکور کے اندر سو اگر وہی جو ہم ون سکسٹی ون سیونٹی کی بات کر رہے ہیں سو ایمپورٹن اگر حفیظ چل جاتے ہیں سمیت کی شورٹ لگ جاتی ہیں سو ویر سٹل سینگ ہم ہوپفل ہیں کہ ایک ستر کے قریب تچ کریں گے ایک ستر سے نیچے نیچے سکور رہے گا اچھا ابھی جس طریقے سے سمیت نے کیا ہے بیٹنگ کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ پوری طرح وہ کھیل نہیں پا رہے بیٹ اور بال کا جو تال نمیل ہوتا ہے چوکے چکے کے لیے وہ مجھے نظر نہیں آ رہا البتہ حفیظ نے اچھی بیٹنگ کیا ہے تو آپ کیا سمیتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے تھوڑے سے خوشوہمی یا آور کانفیڈنس کا شکار تو نہیں ہوگے کہ وہ اچھی بالنگ کروا رہے ہیں تو ان کا اپنا کردار پورا ہو رہا ہے نہیں آئی بلیو اس طرح سے نہیں ہے سیچوشن کبھی کبھی اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ بال کو ٹائم نہیں کر پا رہے ہوتے یا آپ جو وکٹ کی پیس ہے اس کو آپ ریڈ نہیں کر پا رہے بٹ یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم یہ لے رہے ہیں لیکن اس وقت سیچوشن یہ ہے کہ اب میں خلق سے کوئی چوبیس کے قریب بولیں رہ گئی ہیں چار رو رہ گئی ہیں اس طرح کی اندر جو ہے اب آپ لیزی یا سلو نہیں ہو سکتے جو کہ زیادہ اچھا ہٹ کرتے ہیں بال کو سو پریشر جو ہے ان دونوں بیٹسمنوں کے اوپر ہے اچھا سبیت چند منٹس رہ گئے ہمارے پروگرام کو ختم ہونے کو میں چاہوں گا کہ ایک منتظر جلدی سے آپ پوائنٹس ٹیبل بتا دیں اور ان میں اگر کوئی ٹیم جیتی ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہو جائے گی اور ہارنے والے ٹیم کی پوزیشن کیا ہو جائے گی تاکہ ہم اپنے ناظرین اور سامین کو بتا سکیں کہ آئندہ آنے والے میچوں کا کیا آثر ہوگا سو ہم آج کی ٹیم کی جو جو ٹیمز کھیل رہی ہیں ان کی اوپر بات کر لیتے ہیں سو لاہور خلندرز اس طرح آج کا میچ اپنا نوا میچ کھیل رہے ہیں کراچی کنگز کو وہ پہلے ہرا چکے ہیں سو لاہور خلندرز کی جیت کی صورت میں ان کے ہو جائیں گے دس پوائنٹس اور ملتان سلطان سے ان کا اگلا میچ ہے ملتان سلطان سے پہلے یہ ہار چکے ہوئے ہیں سو ان کے اوپر زیادے بات پریشر ہے تو ون دا مچ تو سکیور اپلیس سو دونو مچ جیتنے کی صورت میں ان کا کنفرم جائے گا ایک مچ جیتنے کی صورت میں تھوڑا سا ڈیپنڈنسی آجائے گی باقی ٹیمز کے ریزرلز کے اوپر دوسری ٹیم اگر کراچی کنگز کی بات کرتے ہیں ان کے پاس ایک پلس پرینٹ یہ ہے کہ ان کے تین مچ ابھی ہیں اور باتم سے نکلائیں گے تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کون سی ٹیم جیتے گی اب تک کا جو کھیل ہوا ہے اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ لاور کرندر تھوڑی سی ڈاون ہے اور کراچی کنگز ڈامینیٹ کر رہی ہے ان کے باولرز نے بڑی اچھی نپیتونی باولنگ کروای ہے بڑا مشکل ہو رہا ہے ان کو شاٹ کھیلنا چوکے چکے مارنا اسی لیے ان کا ٹوٹل جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہا ہے یعنی کہ ابھی انہوں نے ایک سو تئیس رنز بنائے ہیں اگر میں چار کلاڑیوں پہ اور آمیر اس وقت بالنگ کروا رہے ہیں جن کو کھیلنا اور زیادہ مشکل ہوتا ہے البتہ حفیظ تھوڑے سے اگریسیو نظر آ رہے ہیں جیسا کہ ہم نے پہلے آپ خدمت میں ارز کیا کہ وہ تھوڑے سے چوکے چکے مار رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ وہ شاید جس طرح کسی ان کی باڈی لینگویج ہے کہ وہ اچھا ٹوٹل کرنا چاہ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جب آپ آخری وال تک انتظار کرتے ہیں آپ بھی اور ہم بھی اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا ہے جی سمیر کچھ جاتے جاتے آپ کہنا چاہیں گے سو کراچی کنگز سٹرونگ لگ رہے ہیں اس وقت میر جیتنے کے لیے لنکھ دیکھتے ہیں کیا کہ کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں جی ناظرین اور سامین آپ کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال لکھی گا اپنا ریڈیو سٹیشن اور ہم پاکستان کے کونے کونے میں آپ تک پہنچ رہے تھے اپنی آواز کے ذریعے اپنی تصویر کے ذریعے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں بھی ہمیں دیکھا جا سکتا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا پاکستان زندہ باد اللہ حافظ موسیقی